پاکستان کے لئے کے ٹیم کی سیلیکشن پر پاکستان کے لئے کے ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاید خان آفردی بھی پھٹ پڑے پرچی سیلیکشن پر پاکستان کے لئے کے ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاید خان آفردی کا کہنا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے اور پاکستان کے لئے کے ٹیم کی سیلیکشن کو چینج کرائیں گے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں بے بسکپ نہیں کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک اور نائی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ سپورٹ جیسا کہ آپ کو ملوم ہے کہ کل پاکستان کرکٹیم کی سیلیکشن کمیٹی نے پاکستان کرکٹیم کے اس اسکارڈ کا اعلان کیا جو کہ ٹی ٹونٹی وارڈ کپ دو آزار بائیس پہ پاکستان کرکٹیم کی نمائنگی کرے گا جس پر پاکستان کرکٹیم کے سابق کھلاری اور اس کے ساتھ پاکستان کرکٹیم کے جتنے بھی فینز ہیں وہ اس سیلیکشن پر ناخوش ہیں اور اس سیلیکشن کو پرچس سیلیکشن کہہ رہے ہیں اب پاکستان کرکٹیم کے سابق کپتان بوم بوم شاہد خان آفریدی نے اس چیز پر عدالت میں جانے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے ساتھ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سب ایک آل آنڈر بوم بوم شاہد خان آفریدی نے شہین شاہ آفریدی جو کہ ان کے دماد ہیں ان کے انجری کا ذمہ دار بھی پاکستان کرکیٹ بورڈ کو ٹھیرا دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ شاہد آفریدی کے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دینا ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل پاکستان کرکیٹ ٹیم کی سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمین پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق کھلاری محمد وسیم خان نے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے اس اسکارڈ کا اعلان کیا جو کہ ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دوہزار بائس اور اس کے ساتھ انگلیان کی خلاف ہونے والے ساتھ ٹی ٹوئنٹی میچز میں پاکستان کرکیٹ ٹیم کی نمینجی کرے گا اس اسکارڈ میں ان کلاریوں کو موقع دیا گیا جو کہ ایشیا کپ دوہزار بائس پہ مکمل طور پر نکام گئی ہیں پاکستان کرکیٹ ٹیم کے میرارڈ کے بیٹسپن افتخار احمد خوش دلشاہ اس کے احساست آصف علی اور فخر زمان کو ایشیا کپ دوہزار بائس میں نکام ہونے کے بعد ٹی ٹوئنٹی وارڈ کپ دوہزار بائس پہ میں موقع دیا گیا ہے اب پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان بوم بوم شاید خان افریدی نے بڑا بیان دے دیا ہے پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق آرڈونڈر بوم بوم شاید خان افریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکیٹ بورڈ کے چیئر مین رمیز راجہ ون مین آرمی بننا چاہتے ہیں اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے ان کلاریوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں جن کے ساتھ ان کی دوستی اور یاری ہے سابق کپتان بم بم شاہد خان آفریدی کا مزید کہا تھا کہ اس میں پاکستانی کپتان بابا رازم کا کوئی بھی قصور نہیں ہے پاکستانی کپتان بابا رازم سے مشاورت بھی نہیں کی جاتی کہ کس کلالی کو شامل کرنا ہے اور کس کلالی کو ڈراب کرنا ہے جب پاکستانی کپتان بابا رازم کو پاکستان کے لکے ٹیم کی کپتانی دی جاری تھی تو اس وقت بھی میں نے بابا رازم سے کہا تھا کہ اگر آپ کو رول دیتے ہیں تو آپ کپتان بنیں لالا کا مزید کہا تھا کہ میں نے بابا رظم سے کہا تھا کہ اگر آپ کو رول نہیں دیتے صرف کپتانی کا نام دیتے ہیں تو پھر آپ ہرگز کپتان نہ بنے پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بم بم شاہد خان آفریدی کا مزید کہا تھا کہ اس وقت بابا رظم بھی چاہتے ہیں کہ شویب ملک اور اس کے حاصل پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیم میں شامل کیا جائیں اس کے ساست پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بوم بوم شہید خان آفریدی کا کہنا تھا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پلل شہین شہ آفریدی کی وجہ بھی پاکستان کرکٹ بورڈ ہے میں نے پاکستان کرکٹ بورڈ کو شروع میں اگاہ کیا تھا کہ شہین شہ آفریدی کو خیال سے استعمال کریں سابق کپتان بم بم شاہد خان آفردی کا مزید کہہ دا کہ اس وقت پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پل شہین شاہ آفردی اپنے خرچے پر لندن میں موجود ہیں اور اپنے ہی خرچے پر اپنا علاج کروا رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پل شہین شاہ آفردی کے کیر نہیں کی بوم بوم شاہد خان آفردی کا مزید کہہ دا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس سلیکشن کمیٹی اور اس کے حساس پاکستان کرکٹ ٹیم کے فاش پر شہین شاہ آفردی کے ساتھ جو پاکستان کرکٹ بورڈ کا بڑھتا ہوا ہے میرا دل کرتا ہے کہ میں عدالت میں جاؤں اور پاکستان کرکٹ بورڈ پر کیس کروں